اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج بات کریں گے دو خبروں سے متعلق ایک تو خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے صدر مملکت سے عام معافی لینے سے انکار کر دی ہے یہ کیا معاملہ ہے کیا صدر مملکت ایسا کر سکتے ہیں عمران خان نے صدر کو معافی دینے سے روکا کیوں بہت ساری اس میں سوالات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں آئین پاکستان صدر کو کیسے اختیار دیتا ہے اور ماضی میں کیسے صدر مملکت کی جانب سے کسی قسم کی سزائیں وہ معاف کی گئی ہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو رہنماں ہیں سینیٹر انفان صدیقی ان کی جانب سے بھی عمران خان کے اس بیان پر تبصرہ کیا گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اور ماضی میں نون کیسے صدارتی معافیوں سے مستفید ہوتی رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج بلاول گھٹو زرداری کی جانب سے ایک بار پھر اپنی سیاسی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ایک طرح سے عمران خان سے انہوں نے معافی مانگی ہے لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وقت گزر چکا ہے اور پاکستان پیپلز پانٹی کو اب شدید پچتاوہ ہو رہا ہے لیکن اب وہ اپنے اس پچتاوے کا اظہار مختلف بیانات میں مختلف مواقع پر اس کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک طرح سے عمران خان کو یہ بتانے کی یا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی یار سوری ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دو یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ اس کی بھی تفصیلات شیئر کریں گے تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی ترجمان بھی ہیں رعوف حسن صاحب انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کسی قسم کی عام معافی کی ضرورت نہیں ہے اور صدر انہیں کسی بھی سزا جو انہیں عدالتوں سے ہو چکی ہیں اس پر انہیں عام معافی نہ دے آپ کو یاد ہے کہ اس وقت نئی حکومت سازی کا جو معاملہ ہے وہ زور پکڑ رہا ہے اور جیسے ہی نئی حکومت بنیں گے اس کے بعد صدارتی انتخابات ہیں صدر پیپل پارٹی کی جانب سے یا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے عاصف زرداری ممکنہ طور پر مشترکہ امیدوار ہوں گے اور آرف علوی صاحب جو دوہزار اٹھارہ میں نو ستمبر غالباً آٹھ یا نو ستمبر دوہزار اٹھارہ کو یہ صدر مملکت بنے تھے اور اب یہ اپنے عہدے سے جب یہ سب قدوش ہوں گے تو پھر اس وقت یہ امکان ہے کہ شاید آرف علوی جاتے جاتے عمران خان کی یہ سزائیں معاف نہ کر دیں اسی حوالے سے کچھ ہفتے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل لطیف خوصہ کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ آئین پاکستان صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی سزا ختم کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں یہ اختیار آئین پاکستان صدر مملکت کو دیتا ہے اور ہم نے جو ہے وہ مختلف مواقع پر صدر پاکستان کو یہ حق اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایدین کے موقع پر عموما جو چھوٹے جرائم کے مجرم ہوتے ہیں ان کی سزاؤں میں تین مہینے ایک مہینے کی کمی کی جاتی ہے تو اسی حوالے سے کچھ جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو یہ اختیار آئین پاکستان دیتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے صدر صاحب وزیراعظم کی سمری کے محتاج ہیں اور جب تک وزیراعظم کوئی سفارش نہ کرے تب تک صدر کسی ملزم کی سزا میں کمی نہیں کر سکتے یا اسے ختم نہیں کر سکتے یا اس کو روک نہیں سکتے یا اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹال نہیں سکتے لیکن کچھ قانونی ماہرین آئینی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے صدر کو کسی وزیراعظم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ایک بیان اس کے اوپر دیا اور انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو آئین کے تحت کسی بھی ملزم کی سزا معاف کرنے کا اختیار ہے اور عمران خان کی بھی یہ سزا جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے صدر اس صورت میں سزا معاف کر سکتے ہیں جب وزیراعظم جو ہے وہ اس کی کوئی سفارش نہ کریں یا کوئی سمری نہ بھیجیں تو اس پر پھر ایک اور دلچسپ حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب انیس سو نینانوے میں پرویز مشرف کی جانب سے مسلم لیگ نون کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو اس وقت رفیق طارد صاحب جو تھے وہ صدر تھے نواز شریف اور ان کے جو دیگر لوگ تھے ان کو جب سزائیں سنائے گئیں تو رفیق طارد نے وہ تمام سزائیں معاف کی تھی آئین کا آلٹیکل پنتالیس صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی اس ثواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملزم کی سزائیں ختم کر سکتے ہیں معاف کر سکتے ہیں اور اس وقت رفیق طارد جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں جن کو صدر لگایا گیا تھا انہوں نے یہ سزائیں معاف کی تھی آئین کے تحت جو اختیار ہے وہ آرٹیکل فورٹی فائیو دیتا ہے جبکہ فورٹی ون ایٹ کے تحت صدر اپنے اس ثواب دیدی اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں تو سیناٹر انفان صدیقی صاحب جو اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے وہ بڑی بیتابی کے ساتھ سامنے آئے تھے میرے خیال میں ان کو اس میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک تو یہ کہ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں اور پھر ماضی میں مسلم لیگ نون خود اپنے ہی صدر کے اپنے صدر کے ذریعے ان جو سزاؤں میں معافی ہے اس سے مستفید ہو چکی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے میرے خیال میں یہ حفظ ماہ تقدم کے طور پر یہ کیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ صدارتی انتخابات ہیں آرف علوی صاحب اپنی مدد پوری کر کے جانے والے ہیں تو ایک امکان یہ تھا کہ شاید وہ جاتے جاتے اپنے قرآن ساتھی بانی پی ٹی آئی اور جو آرف علوی صاحب ہیں وہ بھی بانی رہنماوں میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ایم اینے بھی بنے تھے لیکن پھر بعد میں جب صدارتی امیدوار کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تو وہ انہوں نے قومی سملی کی سیر سے استیفہ دے دیا تھا تو ایک بار پھر یہ امکان تھا کہ شاید آرف علوی جاتے جاتے امران خان کی سزائیں معاف کر دیں لیکن امران خان صاحب ایک بڑی جدو جہد کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں انہوں نے بہت سخت سٹرگل کیا خاص طور پر پچھلے دو سال میں انہوں نے بہت نقصان اٹھایا ان کی پارٹی ٹون پھوٹ گئی ان کے کئی جو قریبی ساتھی تھے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے بہت سارے ان کے رہنما اور کارکن گرفتار ہیں ان کو خود سزائے ہو چکی ہے ان کے بہت سارے جو کارکنان ہیں وہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حراست میں ہیں ان پر نو مائی کے واقعات کے تناظر میں مقدمات چل رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جو نقصان ہے وہ عمران خان نے اٹھایا اور اگر اس موقع پر صدر عارف علوی کسی قسم کی کوئی سزا معافی کرتے ہیں تو اس کا سیاسی نقصان عمران خان کو ہوگا اور میرے حیال میں اسی وجہ سے عمران خان نے کسی بھی ایسے امکان کو رد کرنے کے لیے صدر کو یہ خط لکھا اور کہا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی سزا میں معافی نہیں چاہیے عمران خان مسلسل اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں عام انتخابات سے چند روز پہلے انہیں تین سزائیں سنائی گئیں اور اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کی سمات اڑیالا جیل میں جاری ہے جس کے بعد ممکنہ طور پر ان کے خلاف نو مئی کے واقعات کے مقدمات بنا کر بھی ان کو سزائیں سنائے جانے کا امکان ہے تاکہ عمران خان لمبے عرصے تک جیل سے باہر نہ نکل سکیں میں اس وقت بھی ریاست تھک چکی ہے عمران خان وہ بوجھ ریاست کے ان ناتوان کندوں کے اوپر لاد رہے ہیں اور دیکھنا اب یہ ہے کہ ریاست کب تک عمران خان کا یہ سیاسی بوجھ اٹھا سکتی ہے کیونکہ جتنی حمت اور مضہمت عمران خان نے کی ہے ان کی جماعت نے کی ہے ان کے کارکنوں نے کی ہے ایسی آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی گئی تھی تو یہ یقینا عمران خان کے لیے یہ سیاسی نقصان ہوتا اگر صدر مملکت اپنے ثواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی سزائیں معاف کر دیتے لیکن اب عمران خان کی تین اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکی ہیں القادر ٹرسٹ کیس بھی امکان یہ ہے کہ اگلے ایک سے دو ہفتے میں اگر یہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی سزا ہوتی ہے جیسے کہ امکان ہے تو پھر یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں آئے گا اور پھر امکان یہ ہے کہ عمران خان کی یہ سزائیں ہائی کورٹ سے ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ جس طرح یہ کیسز چلائے گئے وہ اپنے اندر تمام تر جو ساکھ ان کی تھی یا جو ایک آئینی اور قانونی اس کا کوئی جواز ان سزاؤں کا بنتا تھا وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے یہ ایک تو عمران خان کی جو عام معافی والی معاملہ تھا اس کے متعلق ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس کے علاوہ بلاول بٹو زرداری آج سپریم کورٹ میں جب وہ ذلفکار بٹو کے اس قسمات کے باکے پر آئے تو انہوں نے کچھ ایسے گلے شکوے کیے کچھ ایسے اشارے دیئے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی آس امید لگا کر بیٹھی تھی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ آئے گی ان کے ساتھ بات کرے گی اور پھر حکومت سازی کا کسی قسم کا کوئی مرنہ آگے بڑھایا جائے گا لیکن عمران خان نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون سمیت ایم ٹی ایم پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد کرنے سے انکار کر دیا اسی حوالے سے ایج بلاول نے کہا کہ ہم سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ہم سے آ کر بات کرے گا اور اگر پی ٹی آئی بات کرتی تو ہم ان کے ساتھ بھی بات جیت کو آگے لے کر چلتے لیکن وہی بات کہ عمران خان صاحب جتنی جد و جہد کر چکے ہیں جتنا سیاسی نقصان انہوں نے اٹھایا اپنی پارٹی تک انہوں نے تباہ کروا دی لیکن وہ اپنے ان سیاسی حصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے اور میرے خیال میں یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کو ان دیگر سیاسی جماعتوں سے بہتر یا بڑے وصف پر کھڑا کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں اور ان کی دیگر سیاسی جماعتیں تھی وہ پچھلے سولہ مہینے حکومت میں رہے عمران خان صاحب بھی اگر حوث اقتدار کا ان کو لالچ ہوتا حوث ہوتی تو وہ یقینا پیپلز پارٹی یا کسی دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے اپوزیشن میں رہنے کو ترجیح دی انہوں نے کہا کہ جو منڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا ہم اس کو واپس لیں گے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے مکمل منڈیٹ دیا جائے اس کے بعد پی ٹی آئی حکومت سازی میں آئے گی تو یہی میرے خیال میں وہ فرق ہے جو عمران خان نواز شریف شباز شریف اور عاصف زرداری اور مولانا اور جو دیگر سیاسی رانوما ہیں وہ عمران خان سے کافی اسی وجہ سے پیچھے ہیں اور عمران خان اپنے اسی سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے دوسروں سے بلکل الگ دھلگ اور مختلف نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں اقتدار کا لالچ نہیں ہے وہ سیول سپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اب ماضی جو گزر چکا میرے خیال میں آپ اس پر پچھتانے کی بجائے اگر اپنے مستقبل کے جو آپ کے عمال ہیں اگر آپ ان کو ٹھیک کریں ان پر فوکس کریں اور عمران خان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کرنے کی بجائے اگر ان کا منڈیٹ آپ واپس کر دیں عزت کے ساتھ تو میرے خیال میں اس سے شاید آپ کی بھی سیاسی قد کارٹ میں اضافہ ہوگا مسلم لیگ نون کے سیاسی قد کارٹ میں بھی اضافہ ہوگا آج عمران خان کو ووٹ پڑا ہے کل کو اگلے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ پڑ سکتا ہے عوام کے رائے کا اترام کیا جانا چاہیے کیسے پی ٹی آئی کی باری اترام ہونا چاہیے اسی طرح پھر آپ کے لیے بھی اترام کیا جائے گا اور اگر آپ آج پی ٹی آئی کا حق رائدہی کا اترام نہیں کرتے عوامی منڈیٹ کا اترام نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھی کبھی سیاسی عزت نہیں ملے گی یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراؤں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دے اللہ حافظ